جہادیوں کے ٹیرر کی راجستان کے سرحدی زلوں سمیت کئی علاقوں میں ان دنوں ٹڈیوں نے آتنگ کفیلا رکھا ہے حالات یہ ہیں کہ پرشاسن اور کسان دونوں ہی ان ٹڈیوں کے ٹیرر سے پریشان ہیں حالانکہ رواحت کی بات یہ ہے کہ اب ٹڈیوں سے نپٹمے کے لیے ڈرون کا سہارا لیا جا رہا ہے اور یہ ڈرون ٹڈیوں کو مارنے میں کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں ایس ایس کاروائی کو ہری دشمن پر ڈرون اٹریک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ٹڈیوں کے ٹرر کا گیم اوور ٹڈیوں کی کلر مشین تیار ڈرون سے ہوگا ٹڈیوں کا خاتمہ فائر برگیج نے بھی سمحالہ مورچہ یہ چار تصویریں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ راجستان میں ٹڈیوں کا تنکس قدر پھیلا ہوا ہے ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے ڈرون کا سہارا لیا جا رہا ہے دمکل کرمیوں کی سپریے کے لیے مدد لی جا رہی ہے رشاسن کے انتظام جہاں ناکافی ہیں وہاں گرامیڈ اپنے سطر پر ہی ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے چد و جہد کر رہے ہیں جیسل میر میں ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے ڈرون اتار دیا گیا ڈرون کے ذریعے ٹڈیوں پر سپریے کیا جا رہا ہے ایک ڈرون ایک منٹ میں تین بیگا کھیت پر سپریے کر سکتا ہے سپریے کے کچھ ہی دیر کے بعد ٹڈیاں ڈھیر ہو جاتی ہیں کسان کوئی مار ضرور دے گا آپ کو بتا دوں میرے ہاں آنے کے بعد میں سریر کے وہ روم کے کھڑے ہوتے ہیں جس طریقہ سے کسان مہنف کر کے اپنی خسل کو تیار کرتا ہے اس خسل کو تیار کرنے کے بعد میں کچھ امید رکھتا ہے وہ امید یہاں توپٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے موں میں اگر کھانا ڈالنے سے پہلے اگر کوئی چھیل لیں تو کتنا درد ہوتا ہے وہی درد آج اس کسان کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ایک کھیت نہیں ہے ایسے سینکڑوں نہیں ہجاروں نہیں لاکھوں کھیت پہنے دیکھے ہیں جہاں کسانوں کے درد سمجھنے کی بات کو سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ کسانوں کی یہ درد کس طریقے سے ان کی مہیاں کرانی چیئے یہ تصویریں سیروحی زلے کی ہیں جہاں چٹیوں کو بھگانے کے لیے دمکل کی مدد بھی لی جا رہی ہے دمکل کے ذریعے پانی کی بہت چھار کی جاتی ہے تو کسان اپنے سر پر دھول تھالی پٹاکے اور دھوا کر کے چٹیوں کو بھگانے کا جتن کرتے ہیں یہاں ہیلی ٹریک ہے پورا فورسٹ لینڈ ہے اس لیے اس کو مارنے میں ہمیں دکت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ بیٹھتا ہے جا کر کے کہ جہاں ہماری گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں لیکن ہماری دو دن پہلے عاملی میں ہم نے اس کو بھاری ماتر میں مارا ہمارا اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو فوٹی پرسنٹ اس کا سوام مار دیا تھا یہاں پہ اور دوسرے جلو میں بھی اس طرح کی آپریشن چل رہے ہیں تو اس کو تو ہم نے بہت ہلکا کر دیا ہے اور ہماری امید ہے کہ ہم ایک دو دن میں اس کو تو ختم کر دیں گے جالور اور بیکانیر میں بھی ٹڈیوں نے کسان کو کافی نقصان پہنچایا ہے کسان دن رات ٹڈیوں کو بھگانے میں جھٹے رہتے ہیں یہ ریپارٹ